اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی روٹین ویلوگ آج کا ویلوگ جو ہے وہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اچھا ہے آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے غریبوں کے حوالے سے تو آج کل آپ لوگ کو پتا ہے کہ بہت ہی مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز جو ہے بہت ہی مہنگی ہو گئی ہے سب کی ریٹ جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہیں تو آج کل غریبوں کا جینہ جو ہے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امیر تو جو ہے وہ گزارہ کر لیتے ہیں لیکن ہر چکی میں جو ہے وہ غریب ہی پیستا ہے تو ہماری جو غریب میں ایک بہت ہی ضعیف بہت غریب انسان لچار بے باس انکل آتے ہیں تو وہ آج میں ان کے بارے میں آپ لوگ اسے کچھ بات کرنا چاہتی تھی اور دکھانا بھی چاہتی تھی کہ وہ انسان کس طرح جو ہے اپنا گھر چلاتے ہیں بہت بڑے وہ بابا جی ہیں تو میں بس یہی دکھانا چاہتی تھی کہ اس عمر میں ابھی آکے وہ ویچارے اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ پیٹ کی خاطر ہر کسی کو روزی تو کمانی ہوتی ہے ان کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کمائی کا تو وہ اسی لیے جو ہے اپنا سارا دین جو ہے تھوڑے سے ایک شاپر میں پاپڑ لے کے تو گلیوں میں گھومتے ہیں آوازیں لگا کے وہ جو ہے بیچتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کا جو ہے گھر چلتا ہے حالانکہ اگر آپ سوچیں تو اس طرح کوئی گھر تو نہیں چل سکتا نا تھوڑے سے پاپڑ بیچ کے تو بتانا میں یہی چاہتی تھی کہ اس طرح جو ہے نا غریب لوگوں کا جینا بہت مشکل ہو گیا تو میں تو اوپر آئی تھی چھت پہ ادھر میں نے کپڑے ڈالے تھے دھوکے وہ لینے آئی تھی تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو اوپر کے نظارے بھی کرواتی ہوں چھت کے تو وہ سامنے ہمارے ادھر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں وہ جو امپڑیوں والے جو ہوتے ہیں وہ شاید آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ساری عوام ادھر بھی بیٹھی ہوئی ہے تو ان کے بچے بھی سارا دن ہمیں جو ہے نا بہت پریشان کرتے ہیں کیونکہ یہ بچے سکول میں تو جاتے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے پھر آ جاتے ہیں کبھی پانی پیتے ہیں کبھی وہ روٹی مانگتے ہیں کبھی کہتے ہیں کپڑے دے دو جوتے دے دو یہ وہ تو یہ لوگ بھی بہت جو ہے نا تنگ کرتے ہیں تو چلی ہے اب نیچے چلتے ہیں باتیں بہت ہو چکی ہیں میرا خیال ہے وہ بابا جی کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے مجھے ان کی نا اب تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے تو اصل میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جب آتے ہیں نا ہمارے دروازے پہ تو ان کے پاس ایک سٹیک ہے وہاں کے زور زور سے نا بچانا شروع کر دیتے ہیں کبھی بیل دیتے ہیں تو یقین مانے کبھی کبھی تو مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے اور نا بہت غصہ آتا ہے کہ کبھی بندہ سویا ہوتا ہے کبھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر کام چھوڑ کر جو ہے نا آنا پڑتا ہے اور تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس میں نے ایک دو دن پاپڑ تو لے لی ہیں اب وہ رزانہ بیل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنے بچوگلی پاپڑ لے لو تو پھر ظاہر ہے مجھے لینے پڑتے ہیں تو آج بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ وہ کون سے بابا جی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے وہ بابا جی جس کے بارے میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ یہ اس طرح بچوگلی پاپڑ بیچتے ہیں تو آپ خود ہی اس بابا جی کی عمر کا اندازہ لگائیں کہ یہ ماشاءاللہ ابھی بھی اس عمر میں اپنا کاروبار جو ہے نا کر رہے ہیں پانی وہ کہہ رہے ہیں پانی لے کے جلدی کا جاؤں تو یہ تھوڑے سے پاپڑ ہے بابا جی کے پاس شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں تو یہ لے کے سارا دن جو ہے نا گلیوں میں گھومتے ہیں اور اسی طرح واضح لگاتے ہیں تو ادھر بھی میرے دروازے پہ بھی بابا جی روزانہ ہی آتے ہیں تو میں حالانکہ بابا جی کے پاس اتنے پاپڑ اچھے نہیں ہوتے لیکن میں لے لیتی ہوں کہ چلو وہ ڈالی آتے ہیں تو ان سے کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے لے لوں وہ بڑی آس امید کے ساتھ آتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں اتنی مہنگائی ہے کہ اس طرح کے جو بوڑے بابا جی ہیں بوڑے بزرگ وہ بھی اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے تو اب بابا جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پانی پلائیں وہ پیاس لگی ہوئی ہے تو بابا یہ شاپر میں کیا ہے شاپر میں کیا ہے اس میں لاؤ یہ شاپر مجھے دے دو پاپڑ ہے اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میری بچی اس کو پانی دے رہی ہے تو بابا جی کو جانا بڑی پیاس لگی یہ دیکھیں بہت گرمی ہے بڑا سناٹا ہے گلی میں بہت دوپ نکلی ہوئی ہے تو بابا یہ کیا ہے پاپڑ ہے یہ دے دیں دو پاپڑ دے دیں اس بچی کو یہ پیاسے بھی دے رہی ہے اور یہ پاپڑ لے رہی ہے یہ شاپر میں کیا ہے اور پاپڑ ہے نہیں بابا جی باس اب وہ نہیں لینے یہ دیکھیں بابا جی کیتنی سمجھ بھی نہیں آرہی اور نہ وہ صحیح طریقے سے بول سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارا دن بچارے ایسی جو انا گلیوں میں گھومتے ہیں تو اصل میں ان بابا جی کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو یہ جو انا سارا دن بچارے ایسے ہی گلیوں میں چکل گاتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اور تو نہیں لینے پاپڑ یہ دیکھیں سارے جو انا چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اصل میں نا اس بابا جی کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو ان کے کوئی بیٹے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی کمانے کا ذریعہ ہے تو اسی لیے جو اپنا پیٹ پالنے کی خاطر جو بابا جی خود ہی اسی طرح جو تھوڑے سے پاپڑ لے کے شاپر میں ڈال کے تو وہ ایسے بیشتے رہتے ہیں تو ایسے بڑے انسان کو دیکھ کے تو ویسے کئی لوگ جو بابا جی کی امداد کر دیتے ہیں کہ چلو بڑے آدمی ہیں تو سارا دن جو انا محنت مزدوری ایسے ہی کرتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں اتنی سخت گرمی ہے بہت دوپ نکلی ہوئی ہے تو پھر بھی جو انا یہ ایسے گلیوں میں گھوم رہے ہیں کیا لینا ہے پانی لینا ہے آپ دیکھیں وہ بابا جی گئے ہیں اب یہ بچے آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو پیاس لگی ہوئی تھی یہ پانی پی رہے ہیں ہاں جی پانی پینے آپ نے بھی پیلو پیلو جلدی کرو جلدی کرو جلدی یہ وہ جو میں نے بتایا وہ جو اپڑی وڑے لوگ بیٹھے ہوئے یہ ان کے بچے ہیں یہ دیکھیں یہ بچے پانی پی رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آئے مجھے رہے ان کو میرے خل پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی پانی دو پینے دا اس کو یہ دیکھیں اب بھاگیا آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ بابا جی کتنے غریب اور بے باس لچار آدمی ہے جو کہ اتنے بڑا پی میں بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تو اس لیے تھوڑے سے پاپڑ جانا لے کہ وہ سارا دین گلیوں میں گھومتے ہیں تو یہ بابا جی کافی عصے سے یہ کام کرتے ہیں تو یقین مانے مجھے اس بابا جی کو دیکھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نیمتیں دیئے ہیں تو ان کا شکر ادا کیا کریں اور خوش رہا کریں تو کیسی لگی آج کی یہ میری ویڈیو تو پلیز کمنٹ کر کے اور شیئر کر کے مجھے ضرور بتانا اور تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ